ایسا رو ٹو زیرو ٹو کافی بار اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو نیوز بھی دکھاتا رہا ہوں اور پچھلی منطب آخر بار جو ہے گورنر صاحب سے بھی بات کی تھی ان سے بھی میں نے اسی چیز کے اوپر پوچھا تھا تو گورنر صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر ریاست میں پتہ نہیں کون کون سے ایسا روز بنا دیئے ہیں لیکن اس کے اوپر ابھی جمع کشمی سرکار دیکھ رہی ہے کہ آخر کار کیا کرنا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ جو ایسا رو ٹو زیرو ٹو کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ صرف اسی آس میں ہی بیٹھے ہیں کہ کب کوئی اس ایسا رو ٹو زیرو ٹو کو ریووک کرے گا لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی بھی آشا کی کیرن نظر نہیں آ رہی پرانی سرکاروں کی گلتییں اور بھگتنا پڑ رہا ہے آج ہر ایک انسان کو جو ایسا رو ٹو زیرو ٹو سے جوج رہا ہے ایسا سی کی اب ایک آخری میٹنگ ہے کیونکہ اس کے بعد الیکشنوں کو لے کر کوڈ آف کنڈکٹ لگ جائے گا تو ایسا سی کی آخری میٹنگ کے اندر اب امید ہے کہ شاید ایسا رو ٹو زیرو ٹو کے اوپر بات ہوگی اب وہ دیکھتے ہیں کہ ایسا رو ٹو زیرو ٹو پر بات ہوگی یا نہیں ہوگی پھر بھی کچھ ہمارے ساتھ لوگ ہیں جو بات کریں گے اس کے اوپر کہ کیا ان کو امیدیں ہیں اس آخری ایسا سی کی میٹنگ کے اوپر رنجی جی کیا آپ لوگوں کو امیدیں ہیں جو ایسا سی کی آخری میٹنگ ہونے والی ہے سر ہم گورنر صاحب سے کافی دو بار مل چکے ہیں اس ایسا رو دو سو دو ریلیٹیو کے بارے میں کہ اس پالسی کو ریبوک کیا جائے اور اندر رول جی ہے کہ جو اس کا پرویشن پیریڈ جو انہوں نے پانچ سال کا رکھا ہوا ہے تو جو پرویشن پیریڈ ہوتا ہے وہ دو سال کا ہوتا ہے مگر ان لوگوں نے پانچ سال کا پرویشن پیریڈ رکھ دیا ہے ملتے ہیں نہاں میں ڈی اے بی اے کچھ نہیں ملتا ہے جو ایک پرمنٹ ملازم کو جو سبیدہ ملتی ہے وہ اس پالسی میں کچھ نہیں ملتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انپی ایس پہلے کرتا تھا ہم سے انہوں نے انپی ایس دو سال کاٹا ہوا تھا مر اس بار انپی ایس بھی انہوں نے بند کر دیا ہے جو مطلب ایک ہمارے ساتھ جو پرمنٹ ایمپلائی لگا ہوا ہے وہ فول سیلری لے رہا ہے تو ہم آدھی سیلری لے رہے ہیں اور ہماری پیچھے سے جو فائننس سے آتی ہیں وہ فول سیلری آتی ہے وہ جو ہمارے جتنے بھی فنس بغیرہ ہیں وہ باپس جاتے ہیں ہم گورنر صاحب سے بھی ملے ہیں کہ کل جو ایسے ایک میٹنگ ہے تو اس پالسی کو ریووک کیا جائے آپ کا کیا نام ہے میرا نام کلدیب ہے کلدیب جی کیا امیدیں ہیں آپ کو میں نے بھی گورنر صاحب سے پوچھا تھا ان کا یہی کہنا تھا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کافی سارے ایسا روز بنے ہوئے ہیں کیا امیدیں ہیں اب اس آخری میٹنگ سے جی ہم کافی بار سر ہم کافی بار جو ہیں گورنر صاحب سے ملے ہیں یہاں پہ بی جی بی آفیس میں آکے اربیندر رانہ جی سے ملے ہیں جو جمہو کشمیر بی جی بی کے یہ سٹیٹ پریزیڈنٹ ہے کافی انہوں نے کافی بار ہمیں اشواسن دیا ہے کہ ہم اس کو ریووک کر رہے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ایسا کوئی ریزلٹ ہمیں دکھا نہیں ہے کہ جو اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے اور کل شاید اس کی سائے کی لاسٹ میٹنگ ہے ہمیں بہت ہوپ ہے ہوپ ہے کہ ہم اس کو کل یہ ریووک کریں گے ہم نے کافی بار گورنر صاحب سے ملے ہیں ان کے ہاؤس میں جا کے اور انہوں نے بولا ہے کہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن ایسا کچھ ریزلٹ نہیں آیا ہوا ہے ہمیں جو اس احساروں کے اندر پوستین جو ہے دور دراز کے علاقوں میں ہمیں پوست کیا گیا ہے ہماری پھر سے ایک بار پھر سے گورنر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ کل جو لاسٹ میٹنگ ہے شاید کل لاسٹ سیک میٹنگ ہوگی اس مسئلے کو اٹھائیں اور اس کو ریووک کریں آپ کا کیا نام ہے میرے نام سنیل ہے سنیل جی کیوں آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ ایسا رو ٹوزی رو ٹو کی طرف کوئی دیکھیں جب کتنا اہم معاملہ ہے جمہو کشمیر لڈاک ہر جگہ کے ملازم جو ہیں آپ کی طرح سب اس سے پریشان ہے کیوں اس کی طرف نظر نہیں سر یہی تو سمجھنے آ رہا ہے کہ ساری گورنمنٹ جتنی بھی چاہے بی جے پی ہو کانگرس ہو کوئی بھی پی ڈی پی سرکار ہو کوئی بھی اس کے خلاف بولنے رہا ہے ایسا رو ٹوزی رو ٹو جو ہے ٹوٹلی انٹی یوتھ پالسی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کل سیک کی لاسٹ میٹنگ ہے اس کے بعد کوڈ آف کنڈکٹ لگے گا اور یہ جو ہے پالسی ریووک کی جائے آپ کے مردیم سے ہم گورنر صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ آئیے جو ہے ایسا رو ٹوزی رو ٹو کل ریووک کیا جائے رنجیت اگر یہ ایسا رو ٹوزی رو ٹو کا مسئلہ نہیں اٹھایا جاتا ہے تو کیا آنے والے دنوں میں الیکشن بھی ہے تو کیا کوئی کڑی چتاونی بھی ہے سرکاروں کو اگر آپ الیکشن پارٹی سپیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے سر مسئلہ یہی ہے نا اگر انسان اگر کوئی بھی جاب بغیرہ کرتا ہے وہ کس کے لیے کرتا ہے اپنی فیملی کے لیے اگر اپنی فیملی کو سڑ سپائے نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس سرکار سے کیا فائدہ جس سرکار کو ہم نے لائیا ہے مطلب اس پالسی کو بنا کے انہوں نے سارے جتنے بھی امپلائی ہے سب کا مرال ڈھون ہے یہ پالسی بیڑ پالسی ہے اور یہ انٹی یوٹ پالسی ہے اور اس کے ہمارا یہاں کی جمہو کی لڑکی اس کی ٹرانسپر ہے دیلی میں اس کو کوئی ایچ آرہ بغیرہ ملتا ہے ہمارا جمہو کا لڑکا وہ کارگل میں اس کی پوسٹنگ ہے اس کو بھی کوئی انہوں سے بغیرہ نہیں مل رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ اس سے پہلے فول سیلری لیتے تھے اب ہمیں بیسک دے رہے ہیں اور باقی رہی بات کی کہتے ہیں کہ فائنسٹری کریسیس تھی ایمیلی کی جو سیلری تھی انہوں نے اپنے لونسز ڈبل کر دیئے سیلری بھی ڈبل کر دیئے مگر جو کہتے ہیں جو بگاس ہونا چاہیے وہ ہمارا نہیں ہوا وہ نہ ہی ملازموں کا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے 35 370 کے کارے ادھر پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہیں اگر بچا ہے تو گورنمنٹ سیکٹر بچا ہے اس میں بھی یہ انٹی یوٹ پارسی لگا کے ایسا رو دوسو دو صرف بیسک دیئے جا رہی ہے تو میں یہی گورنر صاحب سے یہی روکیسٹ کرتے ہیں کہ جو پہلی سرکارے ہیں ہم ان کے پاس جا جا کے جا جا کے تھگے ہیں اگر گورنر صاحب سے یہ روکیسٹ کرتے ہیں کہ پلیز 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 ہمارا دیان رکھو ہماری فیملی کا دھیان رکھو اس جو ایسا رو دوسو دو پارسی ہے پلیز اس کو ختم کیا جائے ہماری ٹینچل کو دور کیا جائے بہت بہت شکریہ ہمارا سب بات کرنے کے لیے ایسا رو ٹو زیرو ٹو جہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ فائنانشلی کرنچ چل رہا ہے یہاں پر فائنانشلی کرائسیز چل رہے ہیں یہاں پر تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کل ایک ڈسیزن لیا گیا جس کے اندر الگاو وادی نیتاؤں کی جو سیکیورٹی واپس لی گئی جس کے اندر کافی زیادہ پیسہ جو ہے سٹیٹ گورنمنٹ خرچہ کر رہی تھی جو دیش کے خلاف بولتے ہیں لیکن وہی یہ سب وہ لوگ ہیں جو دیش کا جھنڈا اٹھاتے ہیں دیش کے ساتھ رہتے ہیں اور دیش کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اور پھر ان کے لیے فینانشل کرائیسز کس لیے فینانشل کرائیسز تو الگاو وادیوں کے لیے ہونا چاہیے جو کافی دیر کا ایک پینڈنگ معاملہ تھا ان کے سیکیورٹی ہٹانے کا جو کل ہٹایا ہے آپ لوگ دیکھتے رہیں جی کے میڈیا جتنے بھی لوگوں کو لگتا ہے ایک انٹی یوٹھ پالسی ہے آپ اپنا کمنٹ دے سکتے ہیں اور کیا یہ ریوک ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے آپ اپنا کمنٹ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں لے سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں چاہے آپ ٹویٹر یوز کرتے ہیں چاہے آپ انسٹա�گرام یوز کرتے ہیں چاہے آپ یوٹیوب یوز کرتے ہیں چاہے آپ فیس بک یوز کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ कل کی آخری SAC کی مٹنگ سے پہلے کوئی نہ کوئی گورنر صاحب بھی SRO202 کے بارے میں بھی سوچے آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں جے کے میڈیا